نمبر دو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے یہ آزمائش آتی رہتی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی سیاسی حالات کبھی معاشی حالات کبھی سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں اچھے اور بروں میں تمیز کرتا ہے سماجی سطح پر دعوت کے میدان میں دین کی نسرت کے اعتبار سے حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کرتا ہے ان حالات میں کون مفاد کی طرف دوڑتے ہیں اور کون معاد کے لئے فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے کن کی زندگی مفاد کے لئے ہے اور کن کی زندگی فائدوں کے لئے اور آخرت کے لئے کن کی زندگی ہے کون اللہ کے لئے جیرے ہیں اور کون خلق کے لئے اور کون خالق کے لئے جیرے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں ثابت کرتا ہے اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں آخرت میں انجام کے طور پر الگ ہوں گے دنیا میں عمل کے طور پر الگ ہوتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں تم آج کے دن الگ ہو جاؤ اس دن انجام کے طور پر اچھے اور برے الگ ہو جائے وَيَوْمُ الْفَصْلِ لیکن دنیا میں آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے اور آزمائش اچھے اور بروں کو الگ کر دیتی ہے چھٹ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والے اور دوسروں کو اسی حال میں باقی رکھے کہ کوئی تفریق ان میں نہ ہو بلکہ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کرے گا ایمان والوں کو یوں ہی اللہ چھوڑے رکھے ان کے حال پر ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا دنیا میں حالات ڈالے گا ایمان والے اور منافقین دونوں میں تمیز ہو جائے گی یہ کون ثابت قدم ہے اور کون ہے جو فسلنے والے ہیں کون آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں کون ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا جس سے واقعی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں الگ ہوں گے چھٹکے الگ ہو جائیں گے تو ایسے سماجی حالات اللہ پیدا کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا ہے